بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نسربازوں تھکبازوں بہروپیوں لٹیروں اور فرانیوں سے بھی بچ کے رہے ناظرین الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر ہم بات کریں گے جہانزیب عالم کے اوپر کہ کمپنی جسنا سکیم کر چکی ہے جہانزیب عالم کے دعوے اپنی جگہ ان کے کمیشن ایجنٹوں کے دعوے اپنی جگہ ہمارے اوپر الزام تراشیاں لگانے کے دعوے اپنی جگہ خیر پروگرام میں آگے چل کے کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جو گلشن حیات کے نام سے ایک نیا منجن مارکیٹ میں لائے گیا ہے وہ کیا ہے کیا واقعی جو انویسٹرز ہیں ان کو پیسہ واپس ملے گا یا دوسری کمپنیز کی طرح الحیات بھی تا حیات بند ہو چکی ہے اس کے اوپر لبکشہ ہی کی جائے گی پھر آئی ایس ایم مارڈ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کے اوپر ایک چیک ڈیسانر کا اسلام آدمی ایک اور مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے کیونکہ اب دوبارہ شوکت اللہ مروت کو سنٹرل جنڈیالا سے واپس تھانے لائے جائے گا وہاں پہ ظاہری بات ہے گرفتاری ڈالی جائے گی اور اس کے بعد شوکت اللہ مروت وہ بھی دعوے بہت زیادہ کر رہے ہیں اس سے قبل بھی آپ دیکھنے کے ماضی میں کتنی کمپنیز ہیں جب انہوں نے سکیم کیا تو انہوں نے دعوے بڑے بڑے کی ہے کمپنیز مالکان نے سیفور ایمان خان نیازی دیکھ لیں ایڈم اومین چودری دیکھ لیں وہ دونوں بھی کہتے ہیں کہ ہم انویسٹرز کو ان کا پیسہ واپس دیں گے جس طرح شوکت اللہ مروت اور جھانزے بالم کہہ رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ الحیات تا حیات جب بند ہوئی تو سمارٹ گروپ نے اڑان برنا شروع کی اب سمارٹ گروپ کی ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو اس کے مالک ہیں نوید اختر جو چالٹڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کے دعوے دار ہیں انہوں نے بھی فراڈ شروع کر دی ہے وڈراول ان کا بھی بند ہے جس جگہ سو کنال یا اٹھانوے کنال یا نوے کنال جس زمین کے راگل پائے جا رہے تھے میرے نزدیک اور مجھے ایک تصدیق ہوئی ہے کہ وہ جو ان کے ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ایگریمنٹ بھی کینسل ہو چکا ہے کیونکہ ان کے اب وڈراول بند ہو چکے ہیں اور تقریبا جو سمارٹ گروپ کی کشتی ہے وہ ہچکولے کھانا شروع ہو چکی ہے اور کچھ ہی دنوں بعد سمارٹ گروپ کی کشتی بھی سمندر برد ہو جائے گی اور لوگ دوبارہ سے چیخیں ماریں گے کہ ان کا پرافٹ ان کا رنٹل ان کا سرمایہ ڈوب چکا ہے پھر اسی طرح بٹکان کے حوالے سے ہم آپ کو شائع کر رہے ہیں بٹکان کے جو مالک ہیں حافظ اطولہ ماشاءاللہ قرآن حافظ ہیں اور کنٹری ہیڈ بنے ہوئے ہیں ان کی سپیشل ریپریزنٹیٹیو بنے ہوئے ہیں پاکستان میں میں نے ایک پروگرام میں کہا جی یوکی سے آئے تو لوگوں نے بڑی تنقید کی حالہ کہ مجھے پتا ہے جو بندہ یو ایس اے سے آتا ہے تو اس کو یو ایس اے یونیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کہا جاتا ہے اور یوکی سے آتا ہے تو یونیٹڈ کینگڈم اس کو کہا جاتا ہے خیر اس کے اوپر بٹکان کے حوالے سے آپ کو بتائیں اب بہت زیادہ انویسٹرز ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ انویسٹرز ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پچاس ہزار بٹکان پڑے ہوئے ہیں کوئی کہتے ہیں جی دس لاکھ کے بٹکان پڑے ہیں لیکن یہ لے گا کون میرے میں ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں آپ کے پاس جو اس ویب سیٹ میں بٹکان پڑے ہیں وہ پرچیز کون کرے گا کیونکہ حافظ اطولہ وہ وہی ویب سیٹ اسی ویب سیٹ کے اوپر کبھی گراف آب جاتا ہے کبھی گراف ڈاؤن آتا ہے یعنی کہ بٹکان سیل پرچیز صرف اس ویب سیٹ کے اطراف میں گھومتی ہے حافظ اطولہ جو کہتے تھے کہ میں پاکستانی عوام کی قسمت بدلنے کے لیے آ رہا ہوں اب ان کے جو پاؤں تھے وہ اب پاؤں ہلنے سے رہ چکے ہیں کیونکہ اب ان کو بیڑیاں پڑھنا شروع ہو چکی ہیں حافظ اطولہ کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیم اس کی کتنی بڑی ہے اور ہر شہر میں اس کی ٹیم ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ان کی ٹیم یعنی کہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں جنہوں نے لوگوں کو پھدو لگایا ہوا ہے ان کے مطلق بھی آپ کو بتائیں اور ایک ان کا بٹکان کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ منیجر ہے جس کا نام فرکان فر ہے یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں بٹکان کے حافظ جو بٹکان کے بہت سے اور بھی لوگ ہیں جو اس طرح کی نوسربازی کر رہے ہیں خیر اس کے اوپر میں لیکس ایک پروگرام کروں گا لیکن میرے نزدیک بٹکان کے جو انویسٹرز ہیں ان کے پاس ابھی سنیری موقع ہے کہ آپ نے اگر دس لاکھ لگایا ہوا ہے تو آپ اپنا پیسہ اٹھا لیں نکال لیں بٹکان سے کیونکہ حافظ اطولہ نے اب سکیم تقریباً اس نے بھی شروع کر دیا ہے جو کہتا تھا دو سال ہوگے تین سال ہوگے ظاہری بات ہے جب لپکشائی ہوگی جب لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ فراد میں فس رہے ہیں آپ ایک فراد کے دلدل میں فس رہے ہیں اور یہاں سے نکلنا ناممکن ہوگا آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اب یہی صورتحالہ بٹکان کے انویسٹرز جو رابطہ کر رہے ہیں دو تین انویسٹرز نے مجھے فون کیا میں نے ان کو کہا آپ اپنا ویڈیو بیان مجھے بنا کے بیجیں اور بتائیں کہ کتنی انویسٹمنٹ ہے آپ کی کتنا آپ کو پرافٹ ملا ہے کتنے پیسے آپ کے رمیننگ ہیں تو ان کا ایک اسٹانچ تھا کہ وہ بٹکان ہم بیچے کہاں میں نے کہا جی وہ بٹکان آپ حافظ اطولہ کے پاس فیصلہ بات چلے جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے سے کہیں یہ بٹکان ہے اس کے بدلے ہے پیسے دو تو وہی آپ کو پیسے ملیں گے کیونکہ بٹکان بنیادی طور پر بٹکوائن آپ کو معلوم ہے کہ حافظ اطولہ دیکھیں یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں ان کے دماغ کتنے چلتے ہیں اب بٹکوائن سے ملتا جو بتا نام بٹکان رکھا ہے تاہاں کہ لوگوں کو ورگلائی جائے لوگوں کو ہسایا جائے کہ بٹکان بھی بٹکوائن کا ایک حصہ ہے لیکن بٹکان is totally different thing بٹکان یہ totally website ہے نہ تو کسی exchange کے اوپر registered ہے نہ اس کا کوئی token ہے صرف بٹکان بٹکان لگائی ہوئی ہے اور کئی وہ پنجابی کے اندرے ان کے طرح کوئی بٹ ہی نہ کر دے بٹکان کے حوالے سے دیگر جو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچ جاؤں گا پھر اب دیکھنے کے smart group جنہوں نے بھی سار اٹھانا شروع کیا تھا لوگ comments میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا ایک فن ہے آپ الزام لگائیں آپ جس طرح مرضی باتیں کریں پہلے دن سے کہا تھا smart group غیر قانونی ہے میری ویڈیوز موجود ہیں ابھی تک اس بات پہ قائم ہوں smart group کے جو نوصر باز مالک ہے نوید اختر ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں صرف آپ وہ دیکھیں ملک نوید پھر راجہ ریاض عمران کیانی رانہ عمران عبداللطیف نازم راجپود عزمہ خان دیگر یہ تمام لوگ آپ دیکھیں کہ یہ وہ نوصر باز ہیں جو ماضی میں مختلف کمپنیز میرے اب smart group نے لوگوں کو جو لالج یہ تھا الحیات group of کمپنیز کے ان کو کہا تھا جی کہ آپ کیا اگر کروڑ پہ ہے تو پچاس لاکھ دیں کروڑ کا آپ کو اکاؤنٹ دیں گے اب صورتحال یہ ہے smart group کے بھی کئی انویسٹرز نے رابطہ کیا جی کہ ہمیں ویڈراؤ نہیں مل رہا تو آپ کو ویڈراؤ کیسے ملے گا ایک نوصر باز جسے صرف نوصر بازی کرنی ہے تو آپ کو ویڈراؤ تو مل ہی نہیں سکتا اور اب صورتحال یہ ہے کہ جس جگہ کا بتایا گیا تھا لوگوں کو کہ یہ وہ smart group نے جگہ لی ہے وہ جو agreement ہے وہ cancel ہو چکے ہیں وہ اس بندے کے ساتھ انشاءاللہ ہم وی لاک کریں گے اور اس کی زبانی آپ کو سنائیں گے کہ اس نوصر باز نے اس شخص کے ساتھ اس سادہ لوگ انسان کو کس طرح ششے میں اتارا نوید اختر نے اور اس کے ساتھ فراد کی اب smart group بھی اس کی کشتے بھی انشاءاللہ دو سے تین ہفتے کے اندر اندر ڈوب جائے گی smart group میں جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے وقت ہے اپنا پیسہ نکال لے الحیات وہ بھی ہوگی تا حیات بند جو گلشن حیات ہیں کیونکہ دیکھیں حیات کہتے ہیں زندہ کو اب جو گلشن ہی ویران ہو تو اس میں آپ اس کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں جو جہنزیب عالم ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ تین اربلوے کی پراپٹی ہے میرے نزدیک پچیس تیس اربلوے کا سکیم جنزیب عالم کر چکے ہیں جنزیب عالم کے ساتھ جو کمیشن ایجنٹ تھے انہوں نے اربلوے بنا لیا جنزیب عالم کے ساتھ جو کمیشن ایجنٹ تھے وہ اب smart group کو جوائن کر چکے ہیں اب smart group کا بھی پتہ صاف ہو چکا ہے جنزیب عالم اب اسلام آباد سے بھاگ چکا ہے کیونکہ اب اس نے اسلام آباد واپس نہیں آنا اور اس کی وجہ یہ ہے اس کو معلوم ہے کہ اگر اسلام آباد واپس آئے گا تو انویسٹر اس کو گھیریں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان بھی جاتا ہے لوگوں نے اس آس امید کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ جنزیب عالم شاید ڈیلیور کرے موٹی بزار کے علاوہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا جنزیب عالم نے ہمارے ساتھ بھی مل کے ایک پروجیکٹ کیا تھا اس پروجیکٹ کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا وید پروف بتاؤں گا وہ پروجیکٹ وہ بھی کھٹائی میں پڑ چکا ہے لیکن اب یہاں میں بات یہ ہے ناظرین کہ جنزیب عالم دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے واپس کرے گا سیفر ایمان خان نیازی وہ بھی یہ دعویٰ کرتا تھا شکت اللہ مروت وہ بھی یہ دعویٰ کرتا تھا ایڈم امین چودری وہ بھی یہ دعویٰ کرتا تھا اب یہ چار نو سرباز جڑ چکے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے انویسٹرز کو پیسہ واپس نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جنزیب عالم نے جو گلشنے حیات کے نام سے ایک ڈراما اب شروع کیا ہے کیا اس گلشنے حیات کے نام پر پاکستانی عوام کو ان کا پیسہ واپس ملے گا یا جنزیب عالم بھی ٹکٹ کٹائے گا اور بیرون ملک فرار ہو جائے گا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ